محتشم سامین حضرات اب تھوڑا سا ویو دینا ان کو آئینہ دکھانے کے لحاظ کہ ہمارے لحاظ سے دانت آ رہے ہیں اپنے گھر دانت آ رہے ہیں اپنے گھر میں اور پھر سعودی عرب میں تیسری عید تسلیم کی گئی تو مفتی چپ کیوں رہے تیسری عید پر فتوہ کیوں نہیں لگایا ہمیں کہتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں اور وہاں میڈیا میں ہے وہاں پریش میں ہے وہاں سائن بورڈ ہے وہاں احتمام ہے ایک عید کا جو تم سمجھ رہے ہوگے وہ نہیں ابھی ان کی قسمت میں وہ پھر آنے والی ہے وہ ایک ان کی اپنی عید ہے اس کے لحاظ سے اب دیکھو میرے پاس پوری فائل ہے ایک موقع تھا جب ملک خالد صحت مند ہو کے مصر سے آیا تھا ایک موقع تھا جس وقت سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے آیا تھا ایک موقع تھا جس وقت سلمان بن عبدالعزیز صحت مند ہو کے آیا تھا اور ایک موقع ہے جب ابھی شاہ عبداللہ صحت مند ہو کے آیا ہے وہاں کے عرب کے اخبارات ان کو اگر آپ پڑھیں یہ المدینہ اور اس کے علاوہ دیگر اخبارات صحت پر جشن فتح منایا گیا جشن کشی صحت پر سرکاری سطح پر اور اس کے لیے جو احتمام اور اس کے لیے جو انداز ہیں اتنے شاید آج ہم تو اپنائی نہیں سکے جتنی انہوں نے نئی باتیں کی ہیں اور پھر فتوے ہم پہ بیدت کے لگتے ہیں اور ادھر کوئی یاد ہی نہیں ہے اس سلسلہ میں صرف ایک فائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس وقت چوبیس دلحج چودہ سو تیس ہجری گیارہ دسمبر دو ہزار نو رات نو بجے ریاضی ارپورٹ پر سلطان بن عبدالعزیز صحت مند ہونے کے بعد وہاں پہ اترا اس کے بعد اس کے لیے احتمام کیا تھا اخبارات کے اندر ریاض سہر کے اندر سڑکوں کے اوپر چورہوں میں اور بچیوں کا جلوس عورتوں کا جلوس اونٹوں کی قربانی اونٹوں کو زبا کرنا قیدیوں کو جیل سے رہا کرنا اور ریاض کے سب سے بڑے سٹیڈیم میں جلسے کرنا اور یہ نعرے لگانا آج ہماری تیسری عید بن گئی ہے یہ سب کچھ وہاں ہوا تو کہاں سو گئے مفتی سرکار کی آمد تیسری عید نہ بن سکے تو سلطان بن عبدالعزیز کی آمد عید کیسے بن گئی ہے اگر وہ فتوے جو ہم پہ لگتے ہیں شریعت زور دیتی ہے تو پھر شریعت کو ترخانے کیوں روک لیا ہے پھر وہاں بھی پولا جاتا وہاں بھی اس کا اظہار ہوتا یہ دیکھو پورا اشتہار ایک نہیں ہے ایسے ہزاروں چھپے اس کے اوپر یہ پورا کسیدہ لکھا ہوا ہے اور کسیدہ پڑھ کے تمہیں صلاح دیتا ہوں اس کے اندر یہ لکھا ہے تباشری یا دولت العز من شانی اللہ ووہب کے خادم البیت والدینی تباشری یا دار غناء بالالحانی اليوم سال سو ایدن بعد ایدین کہ سلطنت سعودیہ خوشا تمہیں رب نے شان بڑی دی ہے کہ آج دو ایدوں کے بعد تیری تیسری اید بن گئی ہے اليوم سال سو ایدن بعد ایدین سال سو اید حالانکہ لفظ موتمر کا لفظ احتفال کا لفظ موقع کا جلوس کا کوئی بولا جا سکتا تھا لیکن لفظ بولا گیا اید کا اور کیسا تیسری اید کا اور یہ نہیں کہ کسی نے گھر بیٹھ کے یہ بینل اقوامی میڈیا ان کا وہاں سے چپنے والا سب کے سامنے ہیں سلطان بن عبدالعزیز کی آمد کا دن تیسری اید کیوں قرار لیا گیا اور پھر فتوہ کی نہیں لگا تو پتہ چلا جو ملاد کو تیسری اید نہ مانے بغض ہے شریعت نہیں ہے اگر شریعت ہوتی تو یہاں بھی شریعت بولتی اور دیکھو اس کے لیے جو احتمام ہے اگر میں لکب پڑھوں تو تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ ہم جس وقت بات کرتے ہیں یہ جو اس موقع پر مختلف کالم چھپے اخبارات کے اندر اس میں یہ کہا گیا کہ جس وقت تیارے کا دروازہ کھلا اور سلطان بہر آیا حلت البشائر بے وصول طائرہ سیدی ولی الہد کہتے ہیں خوشیاں پھیل گئیں ونور الوطن بطن روشن ہو گیا اور کہتے ہیں عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں سلطان کی خیرات نہ پہنچی ہو ہوا صاحب الجود والکرم کہتے ہیں یہ صاحب جود کرم ہے وہ جو قصیدہ درود تاج میں صاحب الجود والکرم ہم بولیں تو شرک کا فتوہ لگے کہ تم نبی علیہ السلام کو صاحب جود کرم کہتے ہو اور یہاں پر ان کے سلطان کے لئے انہوں نے یہ لفظ خود استعمال کیا اور اس لفظ کو وہاں کے پریس کے اندر ذکر کیا گیا لکھا گیا سنا گیا پڑا گیا سب نے دیکھا یہ جو اخبار ہے اس کے اندر باقاعدہ اس تاریخ کے ساتھ صاحب الجود والکرم کے الفاظ موجود ہیں سلطان القلوب سلطان المحبوب القلوب اور عز انسانیت اور سلمان انسانیت اور ہر ہر نفذ ہر بڑی شان یعنی جو اس انداز کیا جو نبیوں کے کیلے برکی ہوتی ہیں کہ صاحب جود والکرم کا کوئی سعودی یا غیر سعودی گھر ایسا نہیں جس میں تمہاری خیرات نہ پہنچی ہو ماننے پہ سور زمین بارہ ربیل اول کی خیرات نہ مانے تو اس کو نہ مانے اور ماننے پہ آ جائے تو اپنے ایک سلطان کی خیرات مان جائیں ہم کہتے ہیں جھگڑے پھر مت کرو تمہیں تمہارا سلطان مبارک ہمیں نبیوں کے سلطان مبارک سلطان مہین موسیقی موسیقی